اگر بڑھتے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل پھر طلب کر لیا چیئرمین پی ٹی آئی کو بطور ملزم کل نیب دفتر پیشی کی ہدایت کی گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو القادر ٹرسٹ سے متعلق دستابیزات ہم رہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے نیب راولپنڈی نے چیئرمین پی ٹی آئی کی طلبی کا سمن جاری کر دیا تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل پھر طلب کر لیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو بطور ملزم کل نیب دفتر پیشی کی ہدایت کی گئی ہے آمیر سعید آباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباس سے آمیر کیا ڈیٹیلز ہیں نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل طلب کر لیا ہے آج بھی ان کی طلبی کے سمن جاری کیے گئے تھے لیکن آج بھی وہ پیش نہ ہوئے جس کے بعد نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی سکینڈل میں کل پھر نیب کے دفتر پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے اس تین صفحات پر مشتمل اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کل پانچ اگس کو سبح ساڑھے گیارہ بجے نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوں اور ادم پیشی کی صورت میں آپ کے خلاف تاظراتی کاروائی کی جا سکتی ہے یہ نیب کے نوٹس میں کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا سکینڈل جس میں نیب تحقیقات کر رہا ہے اور اس تیارات کے ناجائز استعمال اور غیر کانونی طریقے سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی زکم ملزمان کے حوالے کرنے کا یہ کیس ہے جس میں نیب پہلے سے انویسٹیگیشن کر رہا تھا پہلے بھی انہیں نوٹس جاری کیا جاتے رہے وہ پیش نہ ہوئے اور اب ایک بار پھر نوٹس جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ جو تمام ریکارڈ ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سے متعلق اور ساتھ میں القادر ٹرس سے متعلق بھی وہ تمام لے کر آئیں اور کل ہر صورت نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرائیں اس سے میں بتایا گیا کہ اس سے پہلے چھے کال اپ نوٹس جاری کیا جا چکے ہیں جن میں سے صرف دو میں وہ پیش ہوئے چار نوٹس میں وہ پیش نہیں ہوئے لہٰذا کل پھر نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے جو نیب راولپنڈی کا دفتر ہے اسلام آباد میں وہاں پر پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں شکریہ بہت شکریہ آپ کا آمد